ایڈیشن آف سوڈیوم بائی سلفائٹ لازٹ ٹائم ہم لوگ انہیں گرگنرڈ ریجنٹس کے ریاکشنز دیکھے تھے گرگنرڈ ریجنٹس کے ایک اس طریقے سے الڈی ہیڈرو کیٹونز کے ساتھ ریاک کرتے ہیں گرگنرڈ ریجنٹس ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں آپ کے یہ اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس میں دمیان میں ایک مگنشیم گروپ لگ اٹیجڈ ہوتا ہے ایک طرف کو ایک الکائل چین ہوتی ہے جو کہ کاربن سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف کو ایک ہیلائٹ گروپ لگاوا ہوتا ہے لیٹس کال اٹیکس اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ چونکہ آپ کے پاس مگنشیم پارشلی پوزیٹیف چارجڈ ہوتا ہے یہاں پہ پوزیٹیف تو یہاں پہ یہ جو کاربن ہے اس کے اوپر نیگٹیف چارج ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ جو کاربن ہے this is نیوکلیو فیلک کے نیچر اور کسی بھی الی ہائیٹ یا کی ٹون میں آپ کو پتا ہے کہ سی ڈبل بونڈ او ہوتا ہے اور یہ جو کاربن ہوتا ہے سی ڈبل بونڈ او میں this is پوزیٹیف لی چارجڈ تو پھر ریکشن اس طریقے سے پروسیڈ ہوتا ہے کہ یہاں سے یہ والا کاربن جو نیوکلیو فیلک ہے گوگنٹ ریجنٹ کا یہ اٹیک کرتا ہے اس کاربن کو اور یہ بونڈ بریک ہو جاتا ہے ایسا ریزلٹ یہاں پہ یہ چین ایک طرح سے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اس سے پہلے ہم لوگ یہ والا رییکشن کافی ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں سو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کس طریقے سے پرائیمری الکوہلز سیکنڈری الکوہلز اور ترشری الکوہلز یلڈ کر آ سکتے ہیں کسی بھی قسم کے using this reaction آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ان پرٹیکلر بات کرنے لگے ہیں وہ سوڈیم بائی سلفائٹ کی کرنے لگے ہیں تو سب سے پہلے تو سوڈیم بائی سلفائٹ کا structure دیکھ لیتے ہیں بائی سلفائٹ normally F سے اس کو لکھتے ہیں سوڈیم بائی سلفائٹ بائی سلفائٹ یا بائی سلفائٹ یا بائی کاربونیٹ یا بائی فوسفیٹ ان چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے بائی کاربونیٹ یا بائی سلفائٹ یا بائی سلفائٹ بائی کا مطلب ہے کاربانیٹی کاربونیٹ کا کیا فارملہ ہوتا ہے CO3 ٹھیک ہے جب ہم باکاربونیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے HCO3 ٹھیک ہے HCO3 اب نگٹیف 2 کی بجاہ اس کے اوپر کمپلیٹلی نگٹیف 1 چارج ہوتا ہے کیونکہ ایک ہیڈروجن کا پروٹون کا پلس 1 چارج ہے ٹھیک ہے تو یہ کاربونیٹ اور یہ باکاربونیٹ ہے اسی طریقے سے سلفیٹ کا کیا فارملہ ہوتا ہے SO4-2 and بائے سلفائٹ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے HSO4 and then negative 1 یہ جو آپ کے پاس مختلف ریڈکلز اس طریقے سے یلڈ ہوتے ہیں اب سلفائٹ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں سلفائٹ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے SO3-2 یہ سلفائٹ کا فرمولہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے برقصہ بائے سلفائٹ کا ہم لوگ دیکھیں بائے سلفائٹ کا کیا فرمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے HSO3 negative 1 اور negative 1 کی میں ریزن آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ایک H کی پلس بھی بیچ میں ایڈ ہو گیا so this is بائے سلفائٹ آئین جب ہم سوڈیم بائے سلفائٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ Na پلس HSO3 مائنس اور یہ آپ لکھ سکتے ہو NaHSO3 ٹھیک ہے اب پوٹیشم بائے سلفائٹ کوئی بائے سلفائٹ آپ لے سکتے ہو تو اس طریقے سے ان کا فرمولہ بنتا ہے ان کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے سلفر ایک ایٹم ہے سلفر کے دو طرف کو ایک طرف کو تو ڈبل بانڈڈ آکسیجن ہے اور دو سنگل بانڈڈ آکسیجن یوں کر کے لگے ہوئے ہیں اور ان دونوں آکسیجن کے اوپر negative charge ہوگا definitely کیونکہ ان کا بھی ایک ایک بانڈ خالی ہے تو ان دونوں کو سٹسفائٹ کرانے کے لیے ایک طرف سوڈیم اور ایک طرف ہائیڈروجن یوں آکے اٹیچ ہو جاتا اور یہ جو میں نے نیچے سٹرکچر بنایا ہے this is for سوڈیم بیسلفائٹ اسی سٹرکچر میں اگر آپ ایک مزید ڈبل بانڈ آٹ کر دو آکسیجن کا تو اب یہ جو سٹرکچر بن گیا ہے this is for سوڈیم بیسلفائٹ دیکھیں you can write it پی اے چھو رہے ف یہ نوملی کنفیشن ہی رہتی ہے مجھے بھی so this is سوڈیم بیسلفائٹ یا سوڈیم بیسلفائٹ اس کا سٹرکچر ہم نے دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریکشن جب الڈی ہائیڈ جگی ٹونت کے ساتھ کرتا ہے تو ریکشن کیسے چلتا ہے ہم ابھی یہ بات دیکھ چکے ہیں کہ سوڈیم بیسلفائٹ بیسلفائٹ میں ایک سلفر ایٹم ہے جس کے ساتھ ڈبل پونٹ اوکسیجن اور دو سنگل پونٹ اوکسیجن ہیں اور ان دونوں کے ساتھ ایک پہ سوڈیم اور ایک پہ ہائیڈروجین اٹیشڈ ہے جو سوڈیم بیسلفائٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا دوں کہ یہ آئینائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس کو ہم لوگ بیس کیٹلائز ریاکشنز دیکھ رہے ہیں بیس کیٹلائزڈ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشنز یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم لوگ بیس کیٹلائز ریاکشنز یوز کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیس ہوتی ہے جو کسی ریجنٹ کے نیوکلیو فیلک کریکٹر کو انکریز کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ نیوکلیو فائل جا کے الڈی ہائیڈیا کیٹون کو اٹیک کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ الڈی ہائیڈو کیٹون کے اوپر ایک الیکٹروفیلک کاربن ایٹم ہوتا ہے سو اس بیس کو کیسے آپ اس کی نکلیو فیلسٹی انکریز کرو گے کہ ایک تو یہ سوڈیم اور ایک یہ ہیڈروجن جب ہم کہتے ہیں کوئی ڈی کمپوزیشن ہو جاتی ہے جسے آپ کہتے ہو این اے سی ایل یہ اس فارم میں این اے پلس پلس سی اے مائنس ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کو یوں کر کے لکھنے لگا ہوں تو ایک تو اس میں این اے پلس الگ ہو جائے گا ایک اس میں ایچ پلس الگ ہو جائے گا اور جو پیچھے سٹرکچر ہے وہ آپ کے پاس بچے گا ایس او تھری ٹھیک ہے اب ایس او تھری کے اوپر اگر میں مزید ایکسپینڈ کر کے بنا ہوں تو یہ کچھ ایسے بچ جائے گا ایس ڈیبل بان او سنگل بان او سنگل بان او اور بوت with a negative sign اب ہوتا ہی ہے کہ یہ جو negative sign ابھی میں نے draw کیا ہے یہ یہاں اس والے oxygen سے shift ہو جاتا ہے اوپر کی طرف یوں اور ایک sulfur کے اوپر negative charge آ جاتا اور sulfur زیادہ electro negative ہے oxygen کے نسبت اس وجہ سے آپ یوں کہہ لو کہ this is acting as a nucleophile ہی ہے دیکھے nucleophile philic character اس کا increase ہو گیا اور اس سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی reactions دیکھے ہیں جس میں ہم نے hydrogen cyanide کا reaction دیکھا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے grignard regents کا reaction دیکھے تھے اور ابھی ہم sodium bisulfite کی بات کر رہے ہیں ان سب کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ جو regent ہے نا active regent اس کا جو nucleophile character ہے وہ کوئی ہم increase کرواتے ہیں using some particular base or something so اس reaction میں بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو چیز بچ گئی ہے this will act as a nucleophile اور یہ چیز پھر کیا کرے گی nucleophile بننے کے بعد nucleophile بننے کے بعد یہ attack کرے گی aldehyde یا ketone کو so let us see کہ یہ کس طریقے سے attack کرتی ہے ہم نے کہا کہ double bonded with oxygen and then further double bonded with oxygen اور ایک oxygen آپ کے پاس خالی بچا رہے گا ٹھیک ہے اور یہ structure ہے SO3 کا اور اس کے اندر آپ کو ہی بھی aldehyde لے لو جس میں آپ C double bond O اچھا aldehyde ڈھوننا ضروری نہیں ہے you can never even take a ketone یہاں پہ کوئی بھی چیز لگی ہو سکتی ہے اور یہاں پہ بھی کوئی بھی چیز it's not a negative sign اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ کاربنائل گروپ کے اندر this carbon is electro positive and oxygen is electro negative and it's a polar bond جس کی وجہ سے یہ جو sulfur ہے یہ جا کے attack کرتا ہے اس carbon atom کو ٹھیک ہے یہ ہم ایک طریقے سے ہم اس کا mechanism دیکھ رہے ہیں کہ یہ reaction کیسے proceed ہوتا تو یہ گروپ جا کے اس کو attack کرتا ہے اور اس کے ساتھ جا کے attach ہو جائے گا یہ attach ہو گا تو یہاں پہ carbon کے ساتھ double bonded with oxygen تھا تو ایک طرف کو یہ ایس آکے attach ہو گیا جس کے ساتھ oxygen oxygen اور O negative اور اس O negative کو پیچھے ایک sodium تھا اس کو یہاں پہ attach کر دو تک اس O negative کی desire یہ پوری ہو جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہ carbon آپ کے پاس double bonded with oxygen تھا یہ چونکہ اب ایک bond پہلے یہ پہ complete ہو گیا تو یہ سنگل bonded رہے گا oxygen کے ساتھ اس کے اوپر اور نیچے دو entities لگی تھیں وہ ابھی بھی لگی رہیں گی اور اس oxygen کے ساتھ وہ ایک ایچ بریک ہوا تھا سٹارٹ میں در اوپر آپ دیکھو جب ریاکشن تھا تو ایک سوڈیم بریک ہوا تھا ایک سلفائٹ بریک ہوا تھا اور ایک ایچ پلس یہ ایچ پلس تھا اس کو جا کر اٹیک کرے گا یہ اوکسیجن تو یہ جا کے ایک پروٹون کو اٹیک کرے گا اور وہ اس کے ساتھ آکے اٹیک ہو جائے گا سو اوور سمپلی سی ڈبل بان او کے سائیڈوں پہ کوئی بھی چیزیں لگی ہوئی تھی اس سے میں فیل اگرز نہیں وہ کیا چیزیں ہیں یعنی میں جنرل بات کر رہا رہا ہوں کوئی بھی الڈی ہائیڈ یا کی ٹرن ہو اس کے لیے تو ایک یہ الیکٹرو پوزیٹیو اور یہ الیکٹرو نیگٹیو کریکٹر ہونے کی وجہ سے this is an الیکٹرو فائل یہ الیکٹرون لونگ سپیشی اور this اوکسیجن is ایکٹن as a نیوکلیو فائل ٹھیک ہے اور آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کو ریجن لیتے ہو جو کہ سوڈیم بائی سلفائٹ ہے اور سوڈیم بائی سلفائٹ کیا کرتا ہے کہ آئین اس فارم میں اس فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے اس میں سوڈیم سلفر ڈبل پونڈ اوکسیجن 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 سوڈیم اینڈ ہروجی یہ سوڈیم بائی سلفائٹ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے آپ سمجھ لو کہ سمپلی یہ ایچ ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ایچ جو ہے یہ ایچ پلس کی فارم میں الگ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو یہاں سے الگ کر دو اس اوکسیجن کے اوپر نیگٹیف چارج آگیا اور یہ اس کے اوپر شفٹ ہو جائے گا یہ شفٹ ہونے کی وجہ سے ڈبل بانڈ آپ ادھر لے آو آر اس کا انکریز ہو گیا نیوکلیو فیلک کریکٹر اس کا انکریز ہو گیا جس کی وجہ سے اب یہ آکے اٹیک کرے گا اس الیکٹرو فیلک کاربن کو اس الیکٹرو فیلک کاربن کو مزید ہائلائٹ کروا دوں اس کو یہ آکے اٹیک کرے گا اس نیٹنس ختم ہو گئی اچھا کاربن کاربن کو آکے اس نے اٹیک کیا اور یہ وہاں پہ جا کاربن کے اوپر ایک سلفر اس کے پہلے دو ڈبل بانڈ اکسیجن تھے یوں اور یوں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیشت ہیں اور ایک او اینا بھی اس کے ساتھ اٹیشت وہ اپنا سٹرکچر منٹین رکھے گا اور کاربن کی ڈبل بانڈ اکسیجن والی جو نیچر تھی وہ یہ ڈبل بانڈ یہاں سے بریک ہو جائے گا کیونکہ ایک بانڈ اوپر بن چکا ہو ہے اور اس اکسیجن کے اوپر نیگٹیف چارج شفٹ ہو جائے گا جب برانڈ بریک ہوگا تو یہ جا کے اس پروٹون کو ہٹ کرے گا اور یہ ایچ اس کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا جو یہاں پہ دو چیزیں لگی تھی یہ اور یہ اس طریقے سے اٹیچ ہوگا اور اگر یہ کی ٹون تھا تو دونوں طرف کو الکائل چینز ہوں گی ر وان ر ٹو یہ جو بھی آپ کے پاس پروڈک بن بان رہا ہے ہم اس کو بائ سلف ایڈکٹ بولتے ہیں بائ سلف ایڈیشن پروڈکٹ ٹھیک ہے سو لیٹ اس سی کہ مختلف الی ہائیڈ اور کی ٹون جو ہیں وہ یہ ریاکشن کرویں کریں تو ان کا کس طریقے سے ریاکشن ہوتا ہم سٹارٹ کرتے ہیں بہت سیمپل سے الی کرواتے ہو ن ای ای س ای جس کو اگ س س ریاکشن کے ساتھ کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے آپ کو بھولے گا کہ یہ ہے کیا چیز اس کے ساتھ آپ ریاکشن کرویا اب ریاکشن جب آپ سٹارٹ کرواؤ گے تو کیا ہوگا کہ یہ اوکس جن یہ نیگیٹیو اور یہ ایج پوزیٹیو یہاں سے ایج پوزیٹیو شفٹ کروا دو آپ تھوڑا دور ایج پوزیٹیو الگ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ جو نیگیٹیو ہے یہ یہاں شفٹ ہو گیا چارج چارج شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں درمیان میں ڈبل بانڈ کریئٹ ہو جائے گا اور سلفر کے اوپر ایک نیگیٹیو چارج آ جائے گا اور یہ جو سلفر نیگیٹیو چارج آ جائے جس کی وجہ سے نیوکلیو فائل بن گیا ہے یہ اٹیک کرے گا کاربن کو کیونکہ اس پر پارشل پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہاں پر آکے خود بانڈ بنا لے گا اور جو دبل بانڈ تھا یہ اوکسیجن کی طرف شفٹ ہو جائے گا اور اوکسیجن کی طرف شفٹ ہوگا یہ دبل بانڈ تو یہاں پہ ایک نیگیٹیو چارج آ جائے گا اور جب اوکسیجن پہ نیگیٹیو چارج آ جائے گا تو یہ آکے اس پروٹون کو اٹیک کرے گا اور اس کے ساتھ آکے آٹیچ ہو جائے گا اگر میں بات کروں تو سی کے اوپر او ایچ پنج جائے گا اس سائیڈوں پہ دو ایچ لگے رہے تھے وہ تو ابھی بھی لگے رہیں گے اور نیچے سی کے یہ پورا آکے آٹیچ ہو جائے گا اس کو میں یوں ڈرو کروں گا ایس یا اس کیس میں کون سا الڈی ہائیڈ لیا تھا میں سمپلی فورمل لی ہائیڈ لیا تھا یا میں می تھنل لیا تھا اگر میں ایس ایس چیز پہ پہ چیز پہ پڑھنا تھا کہ یہاں پہ ایچ کی جگہ سی ایچ 3 کر دو اور یہاں پہ بھی ایک کورنر پہ ایچ کی جگہ سی ایچ 3 کر دو باقی اوور آل کسی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر میں ایتھنل سے بھی نیکس ٹپ پہ چلا جاؤ اگر ایک طرف جو دوسرا ہائیڈروجن ہے اس کو میلڈی ہائیڈ نہ نہ دوں بلکہ اس کو میں کیٹون بنا دوں مثلا میں اس کو بھی CH3 کر دوں تو اب یہ سٹرکچر جو پہ میں سٹارٹ میں لوں گا اس کو بولتے ہو ایسی ٹون ٹھیک ہے یا میتھائل میتھائل کیٹون یا ایسی ٹون جب آپ لوگے تو اس میں بھی یہ ہی ہوگا کہ اور پورے کہانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دو سائٹوں پہ آپ کے پاس CH3 اور CH3 آکے اٹیچ ہو جائے گا اور ایک امپورٹنٹ سٹیپ میں آپ کو فائنل بتا دوں کہ جو ریاکشن آپ دیکھ رہے ہو اگر یہاں پہ CH3 کی بجائے ایک لمبی الکائل چین ہوتی ٹھیک ہے مثلا آپ CH3 کی اور CH2 CH3 اب ایک طرف کو دیکھو میں ایتھل چین لگا دیئے اور دوسری طرف کو میتھل چین لگی دیئے تو اگر اب میں اس کا ریاکشن کرواؤں گا تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ CH2 اور یوں CH3 ہو جائے گا پرابلم تب ہوگا اگر میں یہاں پہ جو دوسری سائی پہ CH3 لگا ہو ہے اس کو میں کچھ اور لگا دوں اس کو بھی اگر ایتھل لگا دوں CH2 CH3 اب یعنی میں بات کر رہا ہوں میں پروپنون کی بات کر رہا سوری پینٹنون کی پینٹنون تھری پینٹنون کی تھری پینٹنون کا مطلب ہوا کہ بابا ہو تو پھر کیا ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جو ریاکشن میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک صوری اس کو اتنی سپیس نہیں ملتی یہاں پہ اس ریجن کے اندر کہ یہ یہاں پہ آکے اس کے ساتھ بانڈ بننا ہے یہ جو پورا کنسپٹ ہے یہ چپٹر نمبر تین کے اندر میں سے پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ الیکٹرانز کو جب بھی اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو کچھ سپیس چاہیے ہوتی ہے کہ جو اٹیکنگ چیز ہے وہ آکے وہاں پہ اٹیچ ہو تو یہ جو سلفائٹ ریڈیکل یا سوڈیم سلفائٹ ریڈیکل یہاں پہ ہے یہ اس کے ساتھ آکے اسی صورت میں اٹیچ ہوگا اگر ایک طرف کو کم ایک سائٹ پہ میتھائل ہو یا ایچ ہو اگر دونوں طرف کو اس سے بڑا کوئی گروپ لگا ہو ہے تو پھر یہ رییکشن جو ہوتا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوا کہ آپ زیادہ سے زیادہ رییکشن یہ تب کروا سکتے ہوگا کم ایک سائٹ پہ میتھائل لگا ہو یا آپ کہ لگ تو کی ٹونز مطلب ہے کہ ایک طرف کو میتھائل اور سیکنڈ نمبر پہ آپ کا کٹون گروپ لگا ہے کاربون آئل گروپ لگا ہے 2 ketones جو ہیں ان کا رییکشن ہو جاتا ہے البتہ 3 ketones جو ہیں جن 3rd کاربن کے اوپر ڈبل ڈبل ڈیٹیشن نہیں ہوتا 3 ketones کا یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے مرزی کاربن ایٹم ہیں لیکن تیسرے نمبر کے اوپر ڈبل ڈبل ڈیٹیسرے نمبر ڈبل 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 ڈیٹیشن مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک طرف کم از کم دو لگے ہوئے لگے لگے کیونکہ کاؤنٹنگ آپ کی سیٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کو اپنے 3 بولا ٹھیک ہے تو اس بات کا مطلب یہ کہ 2 ketones readily react and give bisulfite adduct لیکن آپ 3 ketones 4 ketones وہ یہ reaction نہیں دیتے this is it for this lecture اس سے next lecture جو ہے وہ highly important and the most important i would say کے پیپر کے point of view سے exam point of view سے اس next lecture کے اندر ہم لوگ condensation reactions دیکھیں گے condensation reactions condensation reactions یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو چھوٹے aldehydes ہیں یا ketones ہیں تو وہ react کر کے کس طرح ایک بڑے aldehyde کے اندر change ہوتے ہیں اور vice versa اس طریقے سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے reactions ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ condense ہو رہے ہیں condensation means to condense تو condensation reactions میں دیکھیں گے دو قسم کی condensation ہیں ایک aldeal condensation ہے اور second آپ کے پاس canazaro reactions ہیں canazaro reactions تو ان کی details ہم اس سے نیکس لیکچر کے اندر سٹارٹ کریں گے